بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا تعریف میں آپ سے ان کا کرواؤں کہ آپ کا تعلق ایڈوکیشن سے ہے آپ ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں اور آپ کا ایڈوکیشن میں تعلیم میں کافی وسیع تجربہ ہے السلام علیکم مہرین کیسے ہیں آپ باریکم السلام زفر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ مہرین ہم ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر اچھا مہرین سب سے پہلے آپ مجھے بتائی کہ آپ کو پورا نام کیا ہے میرا نام ہے مہرین مسود مہرین مسود اچھا مہرین آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہمارا تعلق اگر آپ انڈیا کی سائٹ پہ جا رہے ہیں اچھا آپ وہیں سے بتا دیں میرا تعلق تو کراچی سے میں تو یہی کی پیدائش ہوں اچھا آپ کا جو ہم نے ہمیں جو تھوڑا بہت آپ کا پروفیشنل اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی سٹیپس فالو کرتے ہیں اور سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اوپر چلتے جاتے ہیں اس کو ہم نے جب دیکھا تو ماشاءاللہ سے بہت یہ ایک روشن ہمیں نظر آیا ہے اور اس میں آپ کا زیادہ تر جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ایڈیوکیشن میں نظر آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گی کہ آپ کی یہ جرنی کس طرح سے شروع ہوئی اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ نے میٹرک کہاں سے کیا پھر اس کے بعد جو آپ نے انٹر کیا پھر پوز گریجویشن ہوئی پوز گریجویشن ہوئی وہ کہاں سے کی اور آگے آپ کیا کر رہی ہیں تعلیم تو بڑا لمبا سلسلہ ہے اور خواتین کیلئے تعلیم کیا جرنی جو ہے وہ واقعی ایک ورٹ چیز ہوتی ہے منشننگ چیز ہوتی ہے میں نے میٹرک ناظنباد سے کیا تھا ہم لوگ ناظنباد نمبر چار میں رہا کرتے تھے بہت مشہور جگہ ہے وہاں کی ہادی مارکٹ اس کے پاس تو وہاں چلنرن ایڈوکیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا اپنا پھر انٹر سرسیت کالج سے کیا تھا اور گریجویشن دی میرا وہیں کا ہے اس کے بعد میری سرسیت کالج یہ جو ریویا ناظنباد کے اوپر جو ہے پھر اس کے بعد میری شادی کا کوئی سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو جس وقت لڑکیاں اپنا مانسٹرس کی ایڈمیشن کی تیاری کر رہی تھی میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کے کارڈ بانٹ رہی تھی آپ ان لوز کے ایڈمیشن کی تیاری کر رہی تھی جی بالکل ان نے داخل ہونے کی تیاری ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد ہی دیجویشن کے بعد میں نے سکول جوائن کر لیا تھا سکول جوائن کرنے کا سلسلہ بھی زفر صاحب بہت قدیم ہے جب میں نے میٹرک کیا تھا جب سے میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا اسکول میں اس کے ساتھ ساتھی تو وہ پھر میں آپ کو ابھی علیہ دہ سے اس کا سارا بتاؤں گی کہ وہ پروفیشنل لائف کب شروع یہ ایڈوکیشن جو ساتھ 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 چل رہی تھی میری اس کے ساتھ ہی میری پروفیشنل لائف کبھی آغاز ہو گیا تھا یہ میری پروفیشنل لائف کہہ لیجے یا آپ اسے میرا پیشن کہہ لیجے میں جب خود گریٹ سکس نے پڑھتی تھی جب سے میں نے پہلا ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا اچھا جو بچپن سے جو شوق ہوتا ہے نا مس بننے والا جس وقت بچے باہر کھیل رہا ہوا کرتے تھے نا میری ایج کے اس وقت میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی تو آپ میرے کون سی کلاس کی بچوں کو پڑھاتی تھی جب آپ کلاس سکس میں پڑھتی میرے بالکل نیکس ڈور نیبر تھی اور وہ ایک سپیشل چائل تھی تو اس کو پڑھانے کی ضرورت تھی تو وہ بالکل بالکل ہمارے دروازے ملے ہوئے تھے تو میں اس کو شام میں جو ہے وہ پڑھایا کرتی تھی اور پھر جب میں خود گریڈ سکس میں تھی تو ون ٹو تھری کے بچے تو پڑھا کرتے تھے اس وقت محل لے کے کیونکہ ہم لوگ ایک محلہ کمیونٹی میں رہتے تھے تو اس وقت وہاں کے بچوں کو میں دیکھتی تھی پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا شادی ہوئی میری میں نے اس سے پہلے سکول جوائن کر لیا تھا حمدر میں نے جو سکول جوائن کیا تھا وہ میں نے میٹرک کی چھٹیوں میں کیا تھا آپ کو تو پتہئیے میٹرک کے بعد کچھ چھٹیاں ملتی ہیں کافی لمبی چھٹیاں ہم لوگوں نے پڑھائیاں کی ہیں اس دور میں تو بہت ہی وہ چھے چھے مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں نے میٹرک کے بعد قریب میں اسکول تھا ارلی لرننگ سینٹر وہاں پہ تھوڑے عرصے پڑھایا اس کے ساتھ ہی میری ٹیوشنز بھی چل رہے تھے پھر انٹر میں میں نے ایڈمیشن لیا تو انٹر کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے چھے آٹھ مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں تو میں نے دو اسکول میں اس دوران پڑھایا ایک ینگ فوکس اسکول تھا نورٹ نازمباد نے اور ایک ونسل پبلک اسکول ہے نورٹ نازمباد نے ایچ بلوک میں تو ایک میں مارننگ میں اور ایک میں آفٹرنو میں پڑھایا کرتی اور مارننگ میں میں خود لینگویج کلاسز لینے کے لیے جایا کرتی تھی یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا وہاں پر تو اس طرح سے یہ پوری ایک چین ہوا کرتی تھی جو ساتھ ساتھ چلتی تھی پھر گریجویشن ہوا گریجویشن کے بعد میری میں نے حمدر جوائن کر لیا تھا یہ کوئی بات ہے نائنٹین نائنٹی کی اور اس کے اندر میں نے ایزا ٹیچر وہاں پر جوائن کیا تھا نائنٹین نائنٹی میں حمدر شروع ہوا تھا تو میں اس کے پہلے بیج میں مجھے یہ فقر حاصل ہے کہ میں نے اس کے پہلے بیج میں جوائن کیا تھا اور وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا تو یہ میڈم سادیا کے دور کی بات ہے جی اس کو حکیم صاحب ہوا کرتے تھے وہ ہی اس کو لکاپٹر کرتے تھے اور ایک بہت عورہ تھا اس کا کیونکہ سارے منسٹرز پرائم منسٹرز اور دوسرے وزیٹرز ہمارے سکول میں بہت آیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک سٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی اور ایک پورا پروجیکٹ ہی ان کا ایک ایسا تھا جو بہت ہی زبردست تھا اس کے اندر سکول سے لے کے پھر آگے چل کے کالج اور یونیورسٹی اور پھر پروفیشنل کالج اندر سب کچھ بنے تو پھر بس اس کے بعد میں نے ہمدر جوائن کر لیا تھا اور وہاں پہ ایسا ٹیچر میں نے کافی عرصے تک کام کیا اور پھر میرا پروموشن ہو گیا تھا ایسا کوڈینیٹر تو کچھ عرصے کوڈینیٹر کے طور پر میں نے وہاں پہ کام کیا پھر سمجھے نائنٹین نائنٹی سے مجھے ٹو تھاؤزن سکس تک میں وہاں پر رہی تو کافی لمبا عرصہ تھا لوگ کہتے تھے کہ اسی درمیان میری شادی بھی ہوئی ماشاء اللہ سے دو بچے میرے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے اچھی بات یہ تھی کہ دونوں میرے ساتھی جایا کرتے تھے اچھا وہ وہیں پڑھتے تھے جی وہیں پہ پڑھتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا بینفٹ تھا کہ دونوں صبح میرے ساتھ نکلتے تھے دو پہر میں ہم لوگ ساتھ واپس آئے کرتے تھے تو اس طرح کچھ میری جرنی آسان ہوتی گئی دونوں طرح سے پھر آپ وہ مطمئن تھی ایزا مدر بھی اور ایزا پروفیشنل لیڈی بھی جی بالکل الحمدللہ پھر اس کے ساتھ ہی میں نے ماسٹرز کیا ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا پھر بیٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنا جاری رکھا اس کے بعد ایمیٹ کیا میں نے آئیسل کیا اور اس کے بعد اب انشاءاللہ آگے اس کو پرسیو کرنے کا اراد ہے اپنی ایڈوکیشن تو آگے آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں اب میرا انشاءاللہ تعالی پی ایٹی کرنے کا ارادہ ہے ایڈوکیشن میں جی ایڈوکیشن میں ہی تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاکستان کی خواتین کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے کم نکلتی ہیں اس کا ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تو فیملی کا اثر فیملی سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ لیکن اگر کوشش کی جائے کنونس کیا جائے تو یہی خواتین ہیں جو ماشاءاللہ سے پاکستان کو آگے لے کر چل رہی ہیں اور ہمارے پاس تو اس کی اگزامپلز تحریک پاکستان کے دور سے شروع ہوتی ہے اور اس دور تک چلتی آ رہی ہے جس میں محترمہ فاطمہ جنہ سے اگر مثال لی جائے اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو تک کی بات کی جائے تو ہمارے پاس بڑی بڑی مثال ہیں اور میرے خال سے مہرین بھی یہی نیکی کا کام کر رہی ہیں کہ ماشاءاللہ سے تیس سال سے وہ اس فیلڈ سے وابست ہیں اچھا مہرین آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ ایز ای چائلڈ کیسی بچی تھی آپ شرارتی تھی یا آپ بہت وہ شریف نفس ہم نہیں کہیں گے خاموش طبیعت والی تھی یا شرارتی تو بچوں کی ایک ایسی مطلب ایک فطری چیز ہے وہ تبھی شرارت بچہ گہتے ہیں تبھی وہ بچے کہلاتے تو ہمارے محلے میں کچھ اس طرح کا محول تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اٹیشت رہتے تھے تھے بھی بہت ہی ایجوکیٹیڈ اور بہت ہی اچھے لوگوں کا میں بہت فورچنیٹ ہوں کہ مجھے بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ملا میرے براؤٹ اپ میں نہ صرف میرے پیرنٹس کا ہاتھ تھا بلکہ جتنے محلے والے تھے ہمارے وہ مطلب ایک اس طرح کی کا ایریا تھا جس کے اندر جو لوگ ناظراباد نمبر چار کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ایریا اب اس طرح کے جیسے اب فلیٹس بلڈنگ وائز بلڈنگ وائز بنتے ہیں وہ صرف ایک سکوئر میں بنے ہوئے تھے اور وہاں رہنے والے لوگ ماشاءاللہ سے اب بہت اچھی اچھی جگہوں پہ پہنچے ہوئے تو ان سب کا ہاتھ تھا میری تربیت میں تو میں ایک شرارت کے وقت شہ شرارت بھی ہوتی ہوگی لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا میں خود گریٹ سکس میں تھی تو میں نے اس پروفیشن میں قدم رکھ دیا تھا تو وہ ایک الگ ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کھیلنے کے لیے بھی یقیناً ٹائم نکالتے ہوں گے لیکن پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کا یہ جو پیشن تھا یہ خود بھی مجھا آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتا رہتا تھا تو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا شام کے وقت یا دن کے وقت تو ایک اور یہ سب کچھ میں بڑے اپنے شوق سے کیا کرتی تھی باقی گھر کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے یا کسی چیز میں جانا ہے میں خود ہی پتہ نہیں خدرتی طور پر علمیہ نے کچھ اتنا ایک ٹیچنگ سے اتنا شغف رکھا تھا کہ وہ گریجوالی بڑھتے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہی آپ کا پروفیشن بن جائے تو کیا ہی بات کر جائے آپ نے جیسے کہا کہ آپ تو کلاس سکس میں تھی اور آپ نے پڑھانا شروع کر لیا تھا تو کچھ کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں ہم کیا سکے ہاں ہم اسے شرارت میں شامل کر لیں جو آپ کہیں کہ میری بیسٹ شرارت تھی شرارت تو بیسٹ نہیں ہوتی لگے بلکل ایسی کوئی چیز فی الحال تو مجھو یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسی شرارت کی ہو کبھی کسی کے کمرے میں کنڈی لگا دیا کسی کے پیچھے ہاں یہ چیزیں ہم لوگ بڑی کیا کرتے تھے اس وقت فرسٹ اپریل کا بڑا رجان ہوا کرتا تھا اپریل فول بنایا کرتے تھے تو وہ ہم بڑے اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے پھر وہ بلیک چادر لے کے اور پھر وہ ماس دھونڈے جاتے تھے تو پھر ہم سب وہ لگا کے کسی کا بھی کنڈی کھٹ کٹ آتے تھے اور جب وہ نکل کے آتا تھا پھر اس کو ایک دم سے ڈراتے تھے یہ ہماری بڑی ایک ایکٹیوٹی ہوا کرتی تھی یعنی ناظرین مہرین کی جو دور کی یا مہرین کے جو ہمسر جو ان کے سہلیاں یا دوست ہوں گے ان کی شرارتیں بھی بڑی سلجیوی شرارتیں تھیں مطلب یہ شرارت نہیں تھی کہ جیسے جا کر کسی کا شیشہ توڑ دیا کھڑکی کا نقصان پہنچانے والی نہیں وہ شیٹانی نہیں ہوتی تھی شرارت ہی رکھتے تھے اس کو اچھا مہرین آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے آپ نے کہا دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا تو دونوں ماشاءاللہ سے اب سیٹلڈ ہیں یا بھی پڑھ رہے ہیں جی دونوں کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے دونوں نے میرے ساتھی پڑھا تقریبا میرے ساتھی ساتھ رہے بیٹے کا سکس میں جو ہے وہ میں نے سکول چینج کر آیا تھا وہ میرے ساتھی تھے اور بیٹی نے کالج تک ساتھی رہی ہے وہ یہاں پر پھر اس کے بعد بیٹی نے اے ایم آئی کیا تھا مونٹسری ٹویننگ حاصل کی اور اس کے بعد بی اے کیا لینگویج میں انگلیش میں کراچی یونیورسٹی سے ابھی ایک ڈیر سال پہلے ان کی شادی کی ہے ماشاءاللہ اور اب میں نانی بن گئی ہوں اچھا آج کل ناظرین ہمیں بڑی سمارٹ سمارٹ نانیاں مل رہی ہیں ایک اور انٹرویو ہم نے کیا تھا تو اس میں بھی ایک ہماری گیسٹ آئی تھی تو آپ یقیناً وہ انٹرویو دیکھئے گا وہ بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے تو اپنے نواسے نواسیوں کو ہمارے چینل کے ذریعے پیار بھی بھیجا ان کے نواسے نواسیوں دبائی میں ہوتے ہیں تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ نانی ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ سود زیادہ آپ کو پیارا ہوتا ہے اصل سے مہرین آپ اتنی آپ کی سلجیوی شخصیت ہے اور آپ بڑی خاموش طبیعت کی ہیں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کیلئے کیا کرتے ہیں کوئی ڈراما ٹی وی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں جی بالکل کوشش ضرور کرتی ہوں کہ دن میں کوئی ایک ڈراما جو ہے وہ ضرور دیکھوں ایک اس سے مائنڈ آپ کا چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے ابھی تھوڑے دن یہ جو صورتحال ایسی تھی گھر میں بیٹھنے کا وقت آیا تھا تو اس کے اندر پھر یہ ارتغرال غازی کا بڑا چل رہا تھا جو پی ٹی وی پھر تھا پھر ہم اس کو خود سے بھی یوٹیوب پہ یا پھر نیٹ پلیکس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ دیکھا اور پھر اس کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم ایک ضرور رکھتی ہوں تو آپ کے فیوریٹ کوئی ڈراما ہے ایسا جو آپ اگر پہلے بھی آپ نے کوئی دیکھا پاکستانی کوئی ایسا ڈراما جو جسے آپ کہتی ہیں کہ ہاں یہ میرا بڑا مجھے مطلب اس نے ٹچ کیا مجھے دل پہ دیکھیں اپنے آن کے ڈراما میں تو یہ ہے کہ بڑی چینج آ گئی ہے جو ہم کہا کرتے تھے انکہی اور تنہائیاں والے ڈرامے تھے وہ تو اب شاید بننا بند ہو گئے بلکل ویسے ڈرامے اب آپ کو انٹرٹیننگ ڈرامے جو ایک فیملی ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ شاید اب بند ہو گئے بلکل تو آج کل کے ڈراموں میں اگر آپ دیکھیں تو ہوتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن ایس سچ موویز میں یا راموں میں شاید وہ بات نہیں رہ گئی زیادہ وہ ریٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ماحول میں ان کیا ہے بلکل جو فیملی والا ایلیمنٹ تھا نا اس میں وہ خون ہو گیا اور فیملی اگر ہے بھی تو وہ زیادہ تر میرے خال سے وہ سازش ہونالی فیملی ہوتی ہے جو چل رہی تھی اچھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہرین آپ کے انکہی اور تنہائیاں کی قسم کے جو ڈرامے اچھا آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے میل ایکٹر پاکستانی کوئی موویز کا یا ڈراما کا دیکھیں ایکٹرز تو کچھ ہیں آج کل جو اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں جیسے ہمایوں سہید ہیں ان کی ایک اپنی بات ہے اور پھر آپ اگر انٹیٹینمنٹ میں لے لیں تو مہین اختر ہیں بہت بڑا نام جی تو انوار مخصوص صاحب کے لکھی ہوئی چیز ہیں جو ہوتی تھی اور ان کی جو پر فورمانس ہوا کرتی تھی تو وہ پھر ایک آؤٹ کلاس جو سامنے آتا تھا انوار مخصوص صاحب نے کیا چیز پیش کی دیا فیمیل میں آج کل اچھی لڑکی آئی ہوئی ہیں مجھے بیسکلی سجل بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی وہ چھوٹی سی ہے لیکن ایکٹنگ بہت اچھی کرتی جو رول وہ کرتی ہے اس میں جان ڈال دیتی ملکل مطلب وہ اس لیول کی ہم کہہ سکتے ہیں جو جیسے خالدار ریاست ہوا کرتی تھی بشران ساری بشران مووویز وغیرہ پاکستانی دیکھتی ہیں نہیں مووویز دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا کچھ اتنی مصروف زندگی رہی ہے کہ کچھ ٹائم ملا ہے تو مجھے پتا چلا کہ اس موووی کا سٹارٹنگ کیا تھا کیونکہ میں نے کئی بیش سے کچھ دیکھا ہو ہوتا تھا تو موووویز تین گھنٹے پورا بیٹھ کے دیکھ نا ذرا سا مشکل کام ہو جاتا تو اس دور میں بھی نہیں دیکھیں جب مہرین آپ سانگ وغیرہ سنتی ہیں غزلیں سنتی ہیں گیت وغیرہ غزلوں سے زیادہ دلچسپی ہے مجھے غزلیں بھی اچھی لگتی ہیں اگر آپ نئے اس میں بات کر رہے ہیں تو ان کے بھی کچھ سانگ اچھے ہوتے میں زیادہ تر اس کے ورڈنگ پر زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ پاکستانی کون سنگر میرے سجاد بچپن سے لے آج فیملی ماشاءاللہ سے ان کی جو ہے اور فیمیل میں فیمیل میں نیرہ نور مجھے بہت اچھی لگتی ہے مطلب جب گاتی ہیں تو بس ایسا لگتا سما بان دی دو لوگ میرے خال سے میں کہتا پہچان بن گئے فیض احمد فیس کی ایک اقبال بانو بلکل جب لیے جاتے ہیں تو بہت فریدہ خانہ میں مطلب ان لوگوں کی چیزیں سن کے مزہ آتے ہیں بلکل بلکل جو ہم سے روڈ گیا سنائے گیا اچھا کھانے کی شوقین ہیں جی بلکل کیا کھانا شوق سے پکاتی ہیں ہمارے عام گھروں کی طرح کا رجان ہے دیسی کھانے زیادہ پسند کی جاتے تو دیسی کھانے بنانے زیادہ پڑتے ہیں کھانے میں مجھے فاسٹ فوڈ اور یہ اٹیلیان کانٹیننٹل یہ اس طرح کی چیزیں پسند ہیں پیزا وغیرہ شوق سے کھانے پیزا زیادہ اچھا جو دیسی کھانوں میں کیا بنا لیتی ہیں میں جو بچے پسند کرتے ہیں یا پھر جو آنے جانے والے پسند کرتے ہیں تو میرے ہاتھ کی بنیوئی وریانی حلیم جی کراچی کی جو پہچان وریانی اور پھر وریانی میں کون سی وریانی سندھی وریانی بنتی مسالے والی چاہیے بچوں کو چاول سادے نہیں رہنے چاہیے اس کے اندر مرچ بھی ہوتی ہے اس میں یا باقی مسالے زیادہ ہوتے ہیں میں مرچیں بہت کم کھاتی ہوں میں خود بغیر نمک مرچ کے کھانا بڑے آسانی سے کھا سکتی ہوں مجھے نمک مرچ سے کوئی مہرین ماشاءاللہ سے آپ کی جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں آپ کے پروفیشن کا تو آپ نے کچھ ایسے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا جو کہ سکتے ہم کہ وہ ایک سوشل جو ویلفیر ہوتا ہے اس کے بیس پر کام کر رہے ہوتے تو ان کا آپ کا کیسا ایکسپیڈینس رہا ہے مطلب کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا جو کمیونٹی سرویس ہم کہے ہیں تو آپ نے کمیونٹی سرویس میں کتنا ٹائم آپ لگا دیتی ہیں مجھے اندازہ کیونکہ یہ ہے کہ آپ کمیونٹی سرویس کے میں بہت ایکٹیو ہیں لیکن کتنا ٹائم ایسا ہوگا جس ہم کہیں کہ ہاں یہ میرا کمیٹی ٹائم ہے اتنا تو میں دے دیتی ہوں سر ویسے تو بڑی خوش خسمتی ہے کہ کچھ ایسے اداروں سے تعلق رہا کچھ لوگ ہم سے نزدیک ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کا خیال رکھا جا سکے کیونکہ اگر ہم سب اپنے عریب قریب کے لوگوں کا خیال رکھ لیں گے اور ہر آدمی اگر اپنے سے جڑے ہوئے دو تین چار پانچ یا جتنی بھی اس کی ستحات ہے تو لوگوں کا خیال رکھ لے گا تو وہ ایک بہتر کمیونٹی سیروس ہو سکتی ہے شاید تو اس کے طور پر میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہمارے گھر میں آتی ہیں میڈز وغیرہ ان کے بچوں کو پڑھائی میں جو ہیلپ کی ضرورت ہو یا جو پڑھنا ہو ان کو وقت نکال آیا ہو ہے کہ ہم سب جو ہیں گھر کے افراد جو ہیں وہ منتلی کچھ نہ کچھ جو بھی نکال نکال ہوتا ہے ہم باقاعدہ ایک حصہ بنایا ہو ہے ہم اس کے اندر وہ ڈال کے اس کو use کرتے ہیں اور پھر اسی طرح بگن بیدار ڈی ویڈ چیارٹی لائک سٹوڈنٹ سال تیچرز تو اس میں صبح ہم نے باکسز بنا کے ہر ایریا میں رکھے تھے تو وہاں پہ ایک روپیہ دو روپیہ جتنا بھی ہوتا تھا وہ لاکے بچے صبح میں اس میں ڈالا کرتے تھے اور تیچرز بھی اسی طرح سے منتلی اور ڈیلی بیس پہ اس پہ کونٹ میں خود اور میں کوشش یہ کرتی تھی کہ جتنا سب کرتے میں اس سے بڑھ کروں تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ اور منتلی ان بچوں کی فیس پہ کی جاتی تھی ان پین کو جو بھی ضرورت ہوا کرتی تھی آپ زفر صاحب یقین کریں جب دو ہزار کی ایک اپلکیشن میرے پاس آیا کرتی تھی نا کہ دو ہزار کا لون چاہیے یا کبھی کبھی ہزار روپے کی لون کی درخواست ویل اول کو ہم لوگ ان کو کوئی نہ کوئی گفت دیا کرتے تھی تو ان کو سوٹ دینا ان کو دوسری چیزیں دینا تو وہ ایک اتنا اچھا محول بن جاتا تھا ہمارے پھر بچوں کے اندر بھی ہم نے یہی کمیونٹی کا سسٹم ڈالا تھا کہ بچے اپنی چیزیں پہلے ہم نے اس سے سٹارٹ کیا تھا تاکہ کسی کے اوپر برڈن نہ ہو تو پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ نئی چیزیں بھی جو ہے وہ اس میں جمع کر آ رہے تھے تو ہم نے ان کے گفت پیکس بنوائے تھے باکس بنوائے تھے وہ سب کر کے اس سے پہلے خیال کرتی تی میرے انڈر میں کچھ تقریبا ایٹی کے قریب لوگ آیا کرتے تھے ایک پورا ونگ میرے پاس تھا اس کے اندر اور پھر اسی طرح سے ہمارا لوئر میڈل سیکشن تھا جس کے اندر اسی طرح سے دوسرے سٹاف میمبر سے تو ہم اپنے پورے سکول کے جتنے سٹاف میمبر ہوتے تھے ہم سب کو کور کرنے کی کوشش کر دیتے اور سب سے پہلے ہم انہیں دیا کرتے تھے اب اگر میرے پاس تقریبا آٹھ سو بچے ہوا کرتے تھے تو اگر کوئی بھی چیزیں لے کر آیا کرتے تھے کوئی ایک باکس لاتا تھا کوئی نہیں بھی لاتا تھا میں کہتی تھی پینسل دی جائے کے پاس اگر ایک سی بڑا اچھا سسٹم ہمارے چل رہا تھا اس کو کوشش کی رہنے تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اسی طرح سے جو تھوڑا بہت کر سکتے تھے ناظرین جیسے ابھی مہرین نے کہا کہ یہ ایک ایسی عادت ہوتی ہے جس کو ہمیں فورس کر کے ہم نہیں کر سکتے ہم اسے جب موٹیویشن کسی کو دیتے انکریج کرتے تو اس کے بعد ہی یہ عادت بن پاتی جیسے ابھی مہرین نے بات کی بچے خود لائن بنا کر آتے تھے اور بچے خود کہتے تھے کہ میں سم دیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ نے ان کے سامنے ایک رول موڈل بننا ہوتا اور جب رول موڈل بنتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کمیونیٹی میں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اور یہاں مہرین نے کافی آجزی سے کام لیا ہے اس کے علاوہ بھی مہرین کی کافی ساری اس طرح کی سرویسز ہیں جو کے ماشاءاللہ سے وائٹ کالرز کی مدد کی جاتی اور وہاں پر وائٹ کالرز کو جس طریقے سے مہرین سپورٹ کرتی ہیں اگر اس کو ہم یہاں پر اوپن لی بولنگ تو شاید موٹیویشن ضرور ہم چاہیں گے کہ لوگوں کی ہو لیکن اگر اسی ایٹیٹیوٹ کو اپنا لیا جائے تو سفر کیا ہوا انگلیش سفر نہیں اردو سفر سب سے پہلے تو مجھے اپنے انڈیویجوالی جو سفر کیے وہ تو ایک کیونکہ سفر کا بڑا شوق ہے انگلیش والے نہیں اردوی والے تو اپنے طور پر ٹرائیولنگ کی لیکن ایک مجھے موقع ملا پاکستان اور یو ایس کتابوں سے جو ایک پروگرام ہوتا ہے اس سے مجھے موقع ملا تو میں ان کی طرف سے ٹسول گئی تھی ایڈمنیس ٹرائیولنگ کا پروگرام تھا وہ امریکہ جا کے کیا جی وہ فنڈیٹ تھا بلکل کمپلیٹ اور اس کے بعد ایک مجھے اپنے سکول کی طرف سے موقع ملا جی پروگرام آتا ہے جینیس ہوتا ہے اس میں پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس کو بھی اور کچھ ایسے لوگ بھی جو جیسے میرے ساتھ ایک سی ایس آفیسر بھی شامل تھی اس ٹرپ میں تو میں ایک بیس بچوں کا گروپ لے کے اور اس پروگرام کے اوپر گئے تھے ہم لوگ وہ کلچرل ایکسچینج پروگرام تھا وہ سلسلے میں مجھے جاپان جانے کا موقع ملا اس کے علاوہ ٹرینر کیونکہ کچھ ٹریننگ سے بھی میرا تعلق ہے تو نیپال میں نیلٹا کے اس سے ہاں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ نیلٹا کے اندر بھی مجھے ٹریننگ کی طرف سے فنڈٹ تھا ایک ان کا فنڈٹ تھا اور ایک میں اپنے اون پہ گئی تھی تو ایک اس طرح سے باقی ہے کہ ایران جانے کا موقع ملا سعودی عرب جانے کا موقع امریکہ سے پہلے گئی تھی اور تین دفعہ گئی ہیں اچھا اور پھر بھی امریکہ جا موقع مل گیا بہت اچھی بات ہے ورنہ ناظرین بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر ایران کا ویزا لگ جا تو پھر امریکہ کا ویزا بڑا مشکل سے مل رہو رہو ہوتا ہے اور ایسے سامنے آئے میں دنیا میں کے لیکن آپ خوش قسمت ہیں اچھا آپ کا جو کے لیے مقابلہ نہیں کیا سر کرنے کی کوشش کی ایک دفعہ کسی بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں ہماری وہاں پر تو انہوں نے اپنے گروپ میں موقع دیا تھا اس بات کا اور پہلے ایکسپیئنس تھا ہمارا تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کس طرح دفعہ پانچ ووٹوں سے ہارے تھے اچھا تو پھر یہ تو ایک ووٹ ہو گیا اس کو جو ہے وہ بس قسمت کی بات ہوتی ہے دوسری دفعہ ہم نے کوشش نہیں کی اس کے ایک ذرا لیکن انہوں نے حمد کی تھی تو وہ دوسری دفعہ آئے اور ہوگئے تو یہ تو قسمت کی بات ہے اور اللہ تعالی کو پتا ہوتا ہے کس چیز میں بہت رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے خاص تھا کوئی یا کوئی پرابلم تو کبھی نہیں آئی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑی سپورٹیو میری پیرنٹس کے سائٹ سے بھی رہا اس میں بھی چیزوں میں مصروف رہی اس کے علاوہ جو ہے وہ شروع ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری جوائن فیملی تھی اور میری ہزبین کی بھی خاص بڑی فیملی تھی اور اچھا وہ تھا لیکن ساتھ ساتھ میں نے پوری کوشش کی اور جب یہ چیز لگ جاتی ہے نا آپ کے اوپر کے آپ تو مسئلہ ہو سکتا ہے آپ گھر کو ٹائم دے سکتی ہے تو وہ ہی نہیں سکتا تو اللہ کا بڑا ہم ذکر رہے تھے تو بیٹی کا ذکر ہوتا بیٹے نے ماشاء اللہ سے میرے ایم فل کیا ایو بی ایم سے پڑھا بھی رہے ہیں تو آپ کا بیٹا ہے ماشاء اللہ سے میرے ذہن میں آجا تھا کہ ہم ماسٹر کر لیا ہوگا لیکن ماشاء اللہ سے آپ بتا رہی کیا ایم فل تو کیا ایج بیٹے ہیں وہ ماشاء اللہ سے اب ٹوئنٹی سیون کے ہوں گے اچھا اور کافی ماشاء اللہ سے کم ایج میں اللہ پاک انہیں اور مزید رکھی دیں اور اسی طریقے سے ماباپ کا نام مزید روشن کرنے کی انہ تو تحفیق دیں مہرین آپ کے ساتھ آج ہم نے یہ نشست رکھی اور آپ نے میرے ایک انویٹیشن پر ہماری اس انٹرویو کی انویٹیشن کو قبول کیا اور بغیر کسی ہیلو حجت کے آپ نے مجھے ٹائم دیا اس قیمتی ٹائم کے دینے کے لئے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں بہت کسی بھی قسم کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا جس پروفیشن سے آپ نے اتنی ساری چیزیں کر لی ہیں اس کی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے یقیناً دوبارہ رابطہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ اگر آپ کومنٹ میں کوئی بھی ایسا کوئی کوئی ایسی کوئی جو کہ آپ پوان کے حوالے سے یا پھر کسی اور جو بھی سکولرشپ کی بات کی مہرین نے اس کے حوالے سے کوئی کوئی کرنا چاہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ مہرین جو وہ ہمیشہ سے سپورٹیو ہیں اور اس بار بھی سپورٹیو رہیں گی مہرین بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور آپ سے ہم اینڈ میں یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا میسج دے دیں کہ جو کیونکہ تو وہ میں آپ کی اس میں اتنے زیادہ انوالو ہیں تو میں آنکھے بند کر اور آگے بھی کسی خدمت کے لیے کیونکہ ہمارے نیٹورک میں جو پاکستان یویس ایلیمنائی کا نیٹورک اس کے اندر بہت ساری آپ اپرچنیٹیز آتی ہیں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ تیچرز کے لیے بھی ہوتی ہیں تو اگر کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میں بالکل حاضر ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آگے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو میں اس کو ضرور کرنے کے لیے اور جوان بوڑے میرے لحاظ سے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی زندگی ایک بہت وسی چیز ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے اگر آپ ایسے کام کر جائیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے انسان جا سکتا ہے لیکن اس کے کام نہیں ختم ہو سکتے تو کوشش کریں کہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں جو ہم رہے نہ رہے وہ ہماری یاد دلاتے رہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی انٹرویو کو بہت انجوائی کیا ہوگا اور بہت سی آپ کو ایسی انفرمیشن اس انٹرویو کے دوران ملی ہوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوں گی اگر کسی بھی قسم کی انفرمیشن سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو سمجھیں کہ ہمارے انٹرویو لینے کا مقصد پورا ہو گیا انٹرویو کو آگے پہنچانے کے لیے لائک کریں لائک کرنے کے بعد اگر اسے شیئر کریں گے پل ریکلیم یور لیجن زفر اقبال کو اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی